اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے یوزر ان کا کومنٹ ہے جی کیا انویسٹر ویزا دو سال کمپلیٹ ہونے کے بعد پانچ ایر کا لگوا سکتے ہیں بھی جان اومان کا پانچ ایر یا دس ایر ویزا جو ہے وہ انویسٹر ویزا پہلے سے ہو یا کوئی بھی دوسرا ویزا ہو اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو لگوا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرائط جو ہیں کافی مختلف ہیں ایک تو آپ کے پاس بھاری انویسٹمنٹ ہونی چاہیے لاکھوں ریال جو ہیں دو ڈائی لاکھ سے شروع ہوتی گئے ہیں پانچ سال کی بھی رسے اوپر اگر ہے تو آپ کو شو کروانا پڑتا ہے بہترین کومپنی ہو آپ کا پیسہ یہاں پہ انویسٹ ہو کئی پروپرٹی بھی گرہ لی ہو تو آپ جو ہے پانچ سال کا یا دس سال کا ویزا لے سکتے ہیں اگر یہ سب نہیں ہے تو آپ کو مارکٹ میں بہت ساری کنسلٹنٹ ملیں گے بہت سال لوگ یہ سرسیز دے رہے ہیں وہ کوئی تین کے جڑانہ ہزار ماہ ہو ٹھیک ہے جی تو مارکٹ میں تو یہ چل رہے ہیں تین تو اتہی جڑانہ گئے میں کہ انہیں کے پیسے لگن گے اور آپ کو پانچ سال کا مل جائے گا اور امانگ میں اگر آپ کو ویزا لینا ہے اگر تو آپ کا یہاں پہ رہنا ہے آپ کا پلان ہے آپ کا اپنا فیملی کا فیچر آپ نے یہاں پہ گزارنا ہے تو جو ہے آپ یہ لیں یا پھر باقی کنٹریز جو ہیں ان کو بھی تھوڑا ایکسپلور کریں یو ای کا سکوپ زیادہ ہے کیونکہ جن کے پاس ایمیریٹ آئی ڈی ہے ان کو ایک تے ویزے ایرو تھے ٹھیک ہے آپ کو فلائٹیں سستی ملیں گی دنیا کے بہت سارے ملکوں کے لیے اور ایمیریٹ آئی ڈی کے اوپر امانگ کی آئی ڈی سے کی نسبت زیادہ ملک جو ہیں ویزا فری ویزا آن آرائیول ٹیول کر سکتے ہیں امانگ کی اگر آپ کی آئی ڈی ہے تو آپ تھوڑے کم کر سکتے ہیں وہاں کی ہے تو زیادہ کر سکتے ہیں اسی طرح قطر، قویت، بہرین، سعودی ربھی ہر ملک کے جو ریزڈنسی ہے جو کارڈ ہوتا ہے یہ ٹی آر سی کہہ لیں ٹیمپریڈی ریزڈنٹ کارڈ ہے یہ بھی بتاکہ جو ہے تو اس کے یہ فائدہ ہیں یہ آپ نے ضرور ذہن میں رکھ رہے ہیں کیونکہ آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں آپ پانچ دس سال کا ویزا دیکھ رہے ہیں اپنا فیوچر پلان جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں اس کے اکارڈنگلی ایکشن لیں اگر اسی معاملے میں تھوڑی اور بھی اچھی رہنمائی چاہیے تو آپ کو اچھا جو ہے آپ کو کہہ کے کمشوری مل جائے جہاں جہاں سے مشوری ملتے ہیں وہ کولیکٹ کریں اس کے بعد آپ انالائز کریں اور جو بھی آپ کا پلان ہوگا کوئی ایک تو اس کے اوپر فٹ بیٹھتا ہوگا آپ وہ فالو کریں جزاک اللہ اللہ حافظ